آخا نے بھی فرمایا نیک لوگوں کو دعوت دے کر بلاؤ نیک لوگاں دعوت دیئے تو ضرور جاؤ ہمارے دعوتوں کا حال کیا کہ ہمیں نیک لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں دعوت دینے میں اور نیک لوگ اگر غریب ہیں دعوت دیتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں وہی اگر کوئی بڑا توپ اور سورما دعوت دیتا ہے تو موبائل میں الارم رکھتے ہیں کہ ہی بھول نہ جائے دعوت دینے والا کون ہے یہ نہ دیکھو اس کا مال کیسا ہے یہ دیکھو دعوت کیا ہے وہ نہ دیکھو کھلانے کے لیے سوکی روٹی کا انتظام کرتا ہے وہ بھی بڑی سعادت ہے لیکن آج ہم لوگ دعوت میں دو چیزیں دیکھتے ہیں یہ دعوت دینے والا کون ہے دوسرا دعوت کا اسی ہے صحیح بات صحیح بات افضل پور میں تو نئی رنگی باتی ہے آئی کی اللہ کا فضل یہاں پیدا نہیں ہوا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انشاد فرماتے کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ وہاں سے کھانے کے بعد جب آؤ تو تم کھانے کی تعریف کرنا تاکہ میزوان کش ہو جائے وہاں کیا تھا بھی ماشاء اللہ پیٹ بھرکو کھایا بھی محلہ کا فضل پورا کھالے کو نکلتے وقت نفتہ رکھو نکلتا ہو صاحب اچھا تھا لیکن چاہ ٹھنڈی تھی کی کہ تو یہ جملہ نکلے بغیر اندر گیا سو حضم نہیں ہوتا نیک لوگ دعوت دیتے ہیں ضرور قبول کرو نیک لوگوں کو دعوت دے کر بلاو